نمسکار میں ہونیلو تو اسریل کی طرف سے لگتار لیبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس دوران قریب قریب اگر لیبنان کی بات کی جائے تو وہاں پر جو امارتیں ہیں دھوست ہو گئی ہیں پانسو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس میں محلائیں اور بچے بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے ہزباللہ کی تو اس کے حملے بھی اسریل پر ہو رہے ہیں ادھر اگر لیبنان کی بات کی جائے تو لگتار حملوں کے بیچ لیبنان سمحل ہی نہیں پا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اب ان علاقوں سے پلائن کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اب اسے لے کر آگے کی اسٹریٹیجی کیا ہے کیا کرے گا اسریل کس طرح سے ہزباللہ اس کو لے کر اٹاک کرنے والا ہے اور باقی دیشوں کی اس میں کیا اسٹریٹیجی یا رنیتی رہتی ہے مائنک سب سے پہلے تو بتائیے جس طرح کے حملے لیبنان پر لگتار اسریل کی طرف سے ہو رہے ہیں اب کس طرح سے لیبنان آگے آنے والے دنوں میں یا ہزباللہ کی بات کی جائے اس کی کیا سٹریٹیجی رہ سکتی ہے کس طرح کی رنیتی کے ساتھ اب وہ آگے ان حملوں کے بات بڑھ سکتا ہے دیکھیں نیرو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسریل اور ہزباللہ کے بیچ جو لڑائی ہے یہ اپنے سب سے خطرناک دور میں پہنچ چکی ہے اور جو آپ نے کہا پلٹوار کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ بیتی رات ہزباللہ کی طرف سے کس طرح سے اسریل پہ حملے کیے گئے تو جو خبریں ہزباللہ کی طرف سے آئیں ہزباللہ کا جو دعویٰ ہے کہ بیتی رات اسریل میں آٹھ جگہ پر جو ہے وہ قریب تین سو سے زیادہ روکیٹس ہزباللہ کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں جو اس میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ابھی آ رہا ہے اور ہزباللہ کا ایسا دعویٰ ہے کہ ان آٹھ جگہوں پہ جہاں پہ روکیٹس کو نشانہ بنا کے فائر کیا گیا تھا یہاں پہ اسریل کو بڑا نقشان ہوا ہے ایسا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اسریل میں کتنا نقشان ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی پکتہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ اسریل میں نقشان کی خبریں جنرلی باہر نہیں آ پاتی ہیں تو میڈیا میں بھی اس طرح کی چرچائیں نہیں ہوتی اسریل میں کی کتنا نقشان ہوا ہے تو یہ دعویٰ جو ہے ابھی ہزباللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں کہ بیتی رات جو ہے قریب تین سو روکیٹس فائر کیے گئے اور جس میں اسریل کو کافی نقشان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایئر بیس بھی اس کے کچھ وہاں پر بھی نقشان پہنچا ہے باقی ٹھکانوں پر بھی اس طرح کی ہزباللہ کے دعویٰ یہ ہزباللہ کی طرف سے کہنا ہے کہ جو ایڈی ایف کے اسریل کی جو فورس ہے اس کے جو بیسس ہیں ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہزباللہ کی طرف سے ایک بارننگ یا چیتابنی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیل عویف جو رازدھانی ہے اسریل کی وہاں کے لوگوں سے ہزباللہ نے اپیل کی ہے کہ آپ تیل عویف کھالی کر دیں یہ کچھ اس طرح کا ہے جو ایسا ہم نے دیکھا تھا کچھ وقت پہلے نیتن یاہو کی طرف سے ابھی جو بڑا اٹیک کیا اسریل نے اور اس کے پہلے جو ہے نیتن یاہو کی طرف سے ایسا کہا گیا تھا کہ جو عام جنتا ہے ہمارے نشانے پر لبنان کی عام جنتا نہیں ہے ہمارے نشانے پر صرف ہزباللہ ہے تو جو لوگ ہزباللہ کے ٹھیکانوں کے قریب ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں وہ علاقے کھالی کر دیں اب اسی طرح کی ایک وارننگ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تیل عویف کھالی کر دیں ابھی بھی کہا جا رہا ہے جو جانکار بتاتے کہ ہزباللہ نے اپنے پوری شکتی کے ساتھ اٹاک نہیں کیا ہے اور ابھی اس کے پاس ایسے ایسے روکٹس ہیں اور بہت ساری ایسی مزائل ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ داگیں تو تیل عویف تک دھمک پر دیکھنے کو ملے گی ہے کچھ ایکسپرٹس کا ایسا کہنا ہے کہ لبنان اور ہزباللہ کی طرف سے خاص کر ہزباللہ کی طرف سے جن ہتھیاروں کا جمعورہ ہے اس میں سے ابھی کئی ایسی مزائل ہیں جو کہ کافی لانگ رینج مزائل ہیں جو کہ تیل عویف تک بھی جا سکتی ہیں اس کا استعمال ابھی ہزباللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے ایسا کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جو سب سے گھاتک ہتیار ہزباللہ کے ہیں اس کا استعمال اب اس جنگ میں ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس بارے میں اس کی رینج کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ پکتہ جانکاری نہیں ہے یہ جس رینج کی آپ بات کر رہی ہیں ایسی مزائل سیران کے پاس تو نشید طور سے ہے لیکن ہزباللہ کے پاس وہ ہے یا نہیں رینج چھمتا سیدھا تیل عویف کو بڑی لانگ رینج مزائل سے نشانہ بنانے کی یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا لبنان پہ اور ہزباللہ پہ جو اٹیک کیا جہاں پہ جو ہے بڑی بھاری تباہی ہوئی ہے سولہ سو ٹھکانے بتایا جا رہے ہیں جو کی پوری طرح سے اسرائیل نے تباہ کر دیا یہ اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا اٹیک تھا پانس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی دو ہزار لوگ گھائل ہیں اور دیکھیں آپ اس میں ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر ہیں ابراہیم کوبیسی یہ نصر اللہ کے ایک دم رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے اور جو ان کی راکٹ اور مزائل جو پورا آپریشن ہے اس کو کوبیسی لیڈ کر رہے تھے ان کی حملے میں موت ہو گئی ہے چھے منجلہ عمارت تھی جس کے اندر تھے یہ مساد کو ان کی لوکیشن کی جانکاری ملی اس پہ جبردست ایر سٹرائک ہوئی اور اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایک جو بڑی ٹاپ لیڈرشپ ہے ہزباللہ کی اب وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن ہزباللہ اس بات کو مانا اس نے بتایا کہ ہاں ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں اس بات کو قریب چھے ایسے بڑے کمانڈرز ہیں جو کی پچھلے کچھ وقت میں ان کو اسریل کی طرف سے مارا گیا ہے اب دیکھیں اس میں ایک بڑی بات جو نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا رکھ ہوگا دیکھیں ہزباللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایران سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اب یہ بالکل صحیح وقت ہے ایران کو اس یدھ میں شامل ہونا چاہیے یہ تو کیا وجہ ہے کہ ایران بڑی شانتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے جو بڑے نیتہ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ایران کے جو راشپتی ہیں وہ اس سمیں نیو یورک میں ہیں اور ایران کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہزباللہ کو جو جواب دیا گیا وہ جواب میں یہی کہا گیا کہ اس سمیں پیجشکیان جو ہے وہ نیو یورک میں ہیں اور اب یہ حملے کا صحیح وقت نہیں ہے ہزباللہ کی طرف سے جو اپیل کی گئی تھی ایران سے ایک پرکار سے مدد مانگی گئی تھی کہ اب کھل کر یہ دھونا چاہیے تو ایک بار پھر ایران نے جو ہے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے تو اب اس پورے معاملے میں ایران کی بھومی کا کیا ہے یہ بڑا ایک سوچنے والی بات ہے دیکھئے ایران جو ہے وہ کافی سمیں سے یہ امید تھی جیسے کہ ان کے جو پروکسیز ہیں وہ بار بار اپیل کر رہے تھے ہزباللہ کی جو یونٹ ہے ایران میں جو ہے وہ بھی ایک لگاتر دباؤ بنا رہی تھی ایران کے اوپر کی سیدھا اٹیک ہونا چاہیے لیکن وہ اٹیک اب تک نہیں ہوا ہے اب سوال ہے کہ آخر ایران جو ہے وہ اس یود میں اب تک ڈائریکٹ شامل کیوں نہیں ہے اس کی کئی وجہ ہیں دیکھئے ایک وجہ ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی کہ ایران جو ہے اس کا ایک تو خود کا نیوکلئر پروگرام بڑی تیجی سے آگے پڑ رہا ہے تو ایران یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے نیوکلئر پروگرام میں کسی طرح کی بادہ بن جائے دوسری طرف ایران کا اس یود میں شامل ہونے کا مطلب ہے یہاں پہ کھاڑی یود جیسا ایک بڑے اسکیل کا یود چھڑ جائے گا دیکھئے جو بائیڈن نے ابھی جو ان کا لیٹسٹ بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ آشنگ کا جتائی ہے کہ اگر یہاں پہ کسی طرح کا بڑا وار ہوتا ہے تو یہ ایک کھاڑی یود جیسا ہوا تھا اسی طرح کا یود کا روپ لے سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ گزہ تباہ ہو گیا لیبنان کے حالت بڑی اچھی نہیں ہے لیبنان میں بھی بھاری تباہ ہوئی ہے ایسے میں ایران ابھی کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے وہ یو این پہچا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید انٹرناشنل کورٹ میں وہ اسرائیل کے خلاف یا باکی نیتا کے خلاف نتین یاہو کے خلاف وہ کورٹ میں معاملہ ہی کر رہا دیکھیں یہ جس طرح سے سٹرائک ہوئی اسرائیل کی طرف سے جو لیبنان میں سٹرائک ہوئی ہے اور اس کی جو ٹائمینگ ہے آپ دیکھو اس سمیں یونائٹیڈ نیشنز میں جو ہے وہ بڑی بیٹھک چل رہی ہے پورے دنیا بھر کے جو راش ردھیکش ہیں پردان منتری ہیں یا راشپتی ہیں وہ اس سمیں امریکا میں ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز پہ بڑی بیٹھک ہو رہی ہے ایسے میں اس دوران اسرائیل کا حملہ کرنا لیبنان پہ پہلے جو ہے ریڈیوز میں اور ووکی ٹاکیز میں دھماکے ہوتے ہیں پیجر میں دھماکے ہوتے ہیں اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اسرائیل ائر سٹرائک کر دیتا ہے اس کے بعد جیسی لیبنان کی طرف سے یا ہزباللہ کی طرف سے کوئی پلٹوار کی سمبھاؤنا جہاں پہ دکھ رہی تھی آشنکہ دکھ رہی تھی اس کے پہلے اسرائیل نے پھر سے اٹیک کر دیا تو دیکھئے اسرائیل کی طرف سے ایک پوریا پلان سیریز آف ایکشن پہلے سے تیار تھا کہ ہمیں کس طرح سے لیبنان پہ اٹیک کرنا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ہزباللہ پہ اٹیک کرنا ہے اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اب ہم گزہ سے لیبنان کی طرف رکھ کریں گے اس کے سمکت اس نے پہلے ہی دیئے تھی اسرائیل لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے چونکہ امریکہ اس میں مدھیستہ کر رہا ہے شانتی بارتا میں بھی ہم نے دیکھا اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کر دیا کیسے کر دیا لیکن امریکہ ایک بھاری تعداد میں اپنے سینکوں کو بھیج رہا ہے لیبنان کے بارڈر اور اسرائیل کے بارڈر پر اس کو ہم کیا بانے دیکھیں ایک تو بڑی چیز نیلو یہ ہے کہ ایک بڑا سوال اس سمیں یہ چل رہا ہے کہ کیا اسرائیل کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہا ہے لیبنان کی بھیتر کہ دیکھیں جو ایر سٹرائک جب بھی کوئی کنٹری ایر سٹرائک کرتی ہے کہیں دوسری دیش پہ کبھی بھی ایر سٹرائک ہوتی ہے تو اس کا جو ڈیپلومیٹک کوریڈور میں جو اس کے مطلب نکالے جاتے ہیں اس کے دو تین نشکرش نکلتے ہیں پہلی بات تو ایر سٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دیش نے ایر سٹرائک کیا ہے وہاں کی سرکار اپنے دیشوں کو لے کر بلکل کلیر ہے نیتن یاہو لیبنان میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہزباللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے دماغ میں ایک دم صاف ہے اور جب تک امریکہ یا دوسرے دیش جو اسریل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے سمرتھن کے بینا نیتن یاہو سٹرائک کروا دیں اتنی بڑی یہ سمبھم نہیں ہے بلکل یہ بھلے کہنے کی بات ہو کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی شانتی چاہیے یا جو ہے بڑے یودھ کی طرف ہم لے چلے جائیں گے جانکار یہ بھی بتاتے ہیں جو جنگی جہازیں ہیں جسے سٹرائک ہو رہا ہے وہ امریکہ نے ہی دیئے چھے چھے ائرکرافٹ کیریئر نوسینا کا پچاس پرسند نوسینا جو ہے وہ آس پاس کھڑی ہوئی ہے تو ایسی ستھی میں یہ کہنا کی شانتی کی بات یہ بڑی اور انہیں پتہ بھی یہ بڑی عجیب ستھی ہے جس میں ایک طرف آپ شانتی کی بھی بات کریں اور دوسری طرف آپ نے پورے ہتھیار اپنی نوسینا وہاں لگا رکھی ہے پوری ائر فورس وہاں لگا رکھی ہے تو ایسی ستھی میں شانتی کا تو فیلال دور دور تک وہ کوئی سمبھاونا نہیں دکھائی دے رہی ہے اب سوال یہ ہے کیا نیتن یاہو لیبنان میں کوئی گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں کچھ ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جو ائر سٹریک جو سیریز آف اٹیکس ہوئے پہلے پیجر اٹیک پھر وہ کی ٹاکیز میں اٹیک ان کا کمیونیکیشن دوست کر دیا گیا اس کے بعد جو ہزباللہ کے بڑے تھکانے تھے وہ تباہ کر دیے گئے تو کیا اب اگلا قدم یہ ہوگا کی نیتن یاہو اور اسریل کی طرف سے کیا سینک لیبنان میں گھسنے والے ہیں کیا آئیڈی آف اور ان کی جو سینہ ہیں وہ لیبنان میں گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے آپریشن اسریل جو ہے وہ لیبنان میں چھیڑ دے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایران کا کیا روک ہوگا اس کے بعد روس کا کیا روک ہوگا اس کے بعد چین کا کیا روک ہوگا یہ تین بڑے اہم سوال ہیں انٹرنیشنلی کیونکہ دیکھئے کوئی بھی جب گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ اٹیک جو ہے ایر سٹرائک کی بات اگلگ ہوتی ہے آپ نے ایر سٹرائک کی میزائلز اٹیک کیے اس کے بعد آپ کے پلینز جو ہے وہ واپس آگئے لیکن جب آپ کسی ملک میں کہ اندر گھس کے گراؤنڈ آپ کیا وہاں پہ کسی طرح کا قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی اپنی فورس وہاں روکنا چاہ رہے ہیں تو ایسی ستھتے میں اس وار کا پورا روپ بدل جائے گا اور یہ ایک بڑا یودھ کا روپ لے سکتا ہے شاید بائیڈن بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مہایدھ ہوتا ہے تو اس کے بات چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے اس کے بات پھر اس میں شاید روس کا بھی ایک بھومی کا ہوگی ایران کی تو ہوئے گی ہوئے گی روس کی بھی ایک بھومی کا ہوگی چین کا کیا رکھ ہوگا یہ ایک پورے ایریا میں بڑا مہایدھ چھیڑ سکتا ہے جس کا بڑے سکل پر نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو لے کے ایک جو ہے وہ چرچہ جاری ہے کہ امریکہ اسی لئے چاہے وہ اپنے نوسانی کو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سینا لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر انہوں نے بھاری تعداد میں اپنے جو سانیک ہے امریکن سانیک ہے ڈیپلوئی کر دی ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے میانکی چینہ اب اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل حالی کر دے اور سب چانتے ہیں کہ چینہ کس کے ساتھ ہے اب یہ جو لیبنان اور اسرائیل کی لڑائی ہے اس کو لے کے بھی جو دیش ہیں یہ دو بھاگوں میں بڑ چکے ہیں اب اس پورے اگر یہاں پہ کچھ یدھ چھڑتا ہے اس کے بات جو ہے یہ صرف لیبنان اور اسرائیل کی ورچسف کی لڑائی نہیں ہے یہ اس پورے علاقے میں روس اور امریکہ کے بھی ورچسف کی لڑائی ہے اور چونکی لگاتار امریکہ کو چین بھی ایک اپنے چیلنج کی طرح دیکھتا ہے تو سادھران روپ سے چین جو ہے وہ ایران کو مدد کر رہا ہے تو یہ جو پورے علاقے میں ورچسف کی لڑائی ہے یہ امریکہ اور روس کے بیچ کی بھی لڑائی ہے یہ چین اور امریکہ کے بیچ کے بھی لڑائی ہے اور یہ جب روس اور یکرین کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یکرین کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ آپ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسریل کو سپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہزباللہ کو یا حماس کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ورچسف کی لڑائی ہے یہاں پر سافت طور سے یہ اب بلکل سافت اب سوال اس میں یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو اصل میں لیبنان میں چاہتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں کی جیسا جو چار پانچ ان کے جو آپ کہلیں ٹارگیٹ کہلیں یا ان کے ایم کہلیں جو ان کو ابھی سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسریل یہ چاہتا ہے کہ لیبنان بورڈر کے پاس ایک بفر زون منا دیا جائے آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال سے جو ساتھ اکٹوبر کی گھٹنا تھی اور ہماس نے جو اٹیک کیا تھا اسریل پہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں لگاتار جو ہے اسریل کے اوپر راکٹ سے حملے ہو رہے ہیں چاہے وہ گازہ سے ہو رہے تھے پہلے اس کے بعد اب وہ لیبنان سے ہو رہے ہیں اور کافی سارے حملے تو آئرن ڈوم اس کو ختم کر دیتا ہوا میں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار یہ خبریں آئیں کہ اسریل کے اوپر بھی راکٹس گرے ہیں وہاں لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور ہوتی نے بھی میزائل اٹیک کیا وہ بھی میزائل آکے گر گئی اسریل کے اوپر تو ایسا ہے کہ یہ لگاتار جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے بعد اسریل کا ایک دیشت تو بڑا ساف ہے کہ ایک بفر زون کریٹ کرنا ہے اس بفر زون میں ہزباللہ کو اس بفر زون کے پیچھے دھکیل دینا ہے تاکہ اسریل کے اوپر ویسا حملہ نہ ہو پائے جیسا ہماس کے دوارہ ہوا تھا سات اکٹوبر کو پچھلے سال جو گراؤنڈ اٹیک کی بات تھی اس طرح سے جو ہے ہزباللہ کے لڑاکے کہیں اسریل پہ نہ گھج جائیں اس کے لئے بفر زون بنانا ہے یہ ایک آئیڈی ایف کا جو ہے وہ پہلا اسریل کا نیتنیاؤں کا پہلا ادیش ہے دوسرا آپ دیکھئے کہ جو ہزباللہ کی ٹھکانے ہیں جہاں پہ دس شہروں پہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے یہ بمباری میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہزباللہ کے راکٹس تھے ہتھیار تھے میزائلز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تباہ کیے گئے سب دباہ کیے گئے ہیں دس ہزار سے زیادہ راکٹس ایسا بتایا جا رہا ہے ہزباللہ کے اس کو اسریل نے نشانہ بنا کے تباہ کر دیا ہے تو بہت بڑے اس طرح پہ دیکھئے دوسرا ادیش یہ ہو گیا کہ جو ان کے ہتھیار تھے ان کو آپ ختم کر دیجئے جو لگاتار حملے ہو رہے تھے اس کو ختم کر دینا اب آپ دیکھئے کہ پچھلے اگر ہم دو مہنے کی بات کریں تو ان کے ہزباللہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ یا کمانڈرز ہیں وہ بہت بڑی سنکھہ میں مارے گئے ہیں تو ایک جو تیسرا ایم ہے وہ تیسرا ایم تا یہ تھا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہزباللہ کی اس کو ختم کرنا ہے کمار توڑنے کے کمار توڑنے میں جیسی بات ہے تو ان کی جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے جو کہ ہزباللہ کے قریبی تھے ان سب کو نشانہ بنایا گیا ان کے بارے میں ان پر پن پوائنٹی اٹک کیے گئے اور قریب چھے سے زیادہ لیڈرز بڑے لیڈرز وہ ان کے جو ہے ہزباللہ کے جو ہے وہ اس میں مار دیئے گئے اس کے علاوہ ایک بڑا ایک سیکلوجیکل وارفیر تو اس میں چل ہی رہا ہے دیکھیں نیتن یاہو کے سامنے سب سے بڑی چناتی یہ ہے کہ ان کو اپنے دیش کی رکشہ کرنی ہے اپنے دیش کے ناغرگوں کی رکشہ کرنی ہے دیکھیں ساتھ اکٹوبر کو جیسا حملہ ہوا یا جب راکٹس گرتے ہیں اسریل کے اوپر تو اس کو لے کے بڑا بھاری ویروض ہوتا ہے اسریل میں اور نیتن یاہو اچانک نشانے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ دباؤ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اگلا ادیش جو ہے نیتن یاہو کا وہ یہ کہ سامنے والے دشمن کو آپ اس طرح سے جواب دے دیجئے کہ پھر آپ کے اوپر ہی حملہ نہ کر پائے تو اس سٹرٹیجی سے دیکھیں تو آپ پانچھے ایم جو ہے ادیش بڑے صاف لگتے ہیں نیتن یاہو کے سمبھاؤنا ابھی کم دکھ رہے ہیں بلکل اور سب ایران کی بات کر رہے ہیں کہ ایران آخر کیوں چپ بیٹھا ایران چاہتا کیا ہے کیوں نہیں ہزباللہ یا حماس کے ساتھ ایران کھڑا صاف طور سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ سب کی نکاح ایسی کو پر ہے کہ اگر گزہ پٹی تباہ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر لیبنان کی باری آتی ہے تو وہ بھی آتا سے زیادہ لیبنان اس وقت پوری طرح سے چاہے وہ بڑے بڑے مارتے ہو یا شہر تباہ ہوتے دکھائے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایران چپ ہے سوال گہی کہ کب ایران کی انٹری ہوگی اور ایران کی جب انٹری ہوگی تو کیا ہوگا اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بڑی ہوئی ہے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ